موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ایم فرمان علی اور آپ میک یوٹیوب چینل دی سٹیڈی اف لائف آج میں سوالوں کی سیریز کا ایک قویسٹن لے کے آیا ہوں کہ مچھار انسانی انسانی سروں پر کیوں منڈ لاتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکون کو دبائیں تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب کہ موسکیٹوز مچھار انسان کو کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہمارے سروں پر کیوں منڈ لاتے ہیں اس کا تفصیلی ایک جواب میں دینے لگا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر گرمیوں میں جب مچھار آتا ہے تو ہمارے جو سروں پر وہ منڈ لانا شروع کر دیتا ہے کانوں میں جو ہے وہ اپنی آوازیں نکلتا ہے تو اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جانور جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یا کئی بار جب آپ شام کو کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھار آپ کے سر پر منڈ لانے لگتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خون چوسنے والے مچھار آپ کے سر پر کیوں منڈ لاتے ہیں اس بات سے تو آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ کربن ڈائی اکسائیڈ گیس انسانی جسم سے نکلتی ہے ایک تحقیق کے مطابق مچھار اس گیس کی طرف راغب ہوتے ہیں کربن ڈائی اکسائیڈ کی وجہ سے مچھروں کو کچھ میٹر کے فاصلے سے انسانوں کے ارد گدھ ہونے کا پتا چال جاتا ہے دراصل مچھروں کو کربن ڈائی اکسائیڈ کی بو پسند ہے کربن ڈائی اکسائیڈ کے علاوہ مچھروں کو انسانی پسینے کی بو بہت پسند ہے مچھر انسانی جسم سے نکلنے والے پسینے کی بو کو پسند کرتے ہیں خاص طور پر کربن ڈائی اکسائیڈ اور دیگر مادوں بشمول پسینہ اور جو ہمارے جسم سے حرارت وغیرہ نکل رہی ہے اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تینکیو اللہ حافظ